الحمدللہ رب العالمين السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام جسن القرآن نام کی ساسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.72 ہے یعنی دوسرے سورے کا 72 لیسن تھی میں سورے بخرا آیت نمبر 69 تاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اور فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اس کے بعد کومنٹری آخر میں کچھ امپورٹن پوائنٹس ایکنولیجمنٹ اور ریفرنس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ادعو لنا ربك یبیل لنا ما لونها قول انہو یقول انہا بقرت سفر افاقع لونها تسر الناظرین ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں قول روٹ وڑے قاف واو لام سے مانے انہوں نے کہا دے سیٹ ادعو روٹ وڑے دال لائن واو سے مانے دعا کریں پری لنا روٹ وڑ لام سے مانے ہمارے لئے فو از روپ بگا روٹ وڑ رو با با سے مانے تمہارا رب یور لوٹ یبیل با یا نون سے روٹ وڑے مانے بتلائے میک لیا لنا روٹ وڑ لام سے مانے ہمارے لئے ٹو از ما روٹ وڑ میم علی سے مانے کون سا وات لونوہ روٹ وڑ لام واو نون سے مانے اس کا رنگ اٹس کھلا قولا روٹ وڑ آف واو لام سے مانے مانے کہا ہی سیٹ انہو روٹ وڑ علیف نون نون سے مانے بے شک وہ اندید ہی یقولو روٹ وڑ قاف واو لام سے مانے کہتا ہے سیز انہا علیف نون نون سے روٹ وڑے مانے کے وہ اٹس بقراتن روٹ وڑ با قاف روہ سے مانے ایک گائے اکھاؤ سفراؤ سود فا روہ سے روٹ وڑے مانے زرد رنگ فاؤن کھلرڈ فاقعن روٹ وڑ فا خوف عین سے مانے گہرا برائٹ لونوہا روٹ وڑ لام واو نون سے مانے اس کا رنگ اٹس کھلا تسر روٹ روٹ وڑ سین روہ روہ سے مانے اچھی لگتی ہے پلیزنگ ان ناظرین روٹ وڑ نون روہ روہ سے مانے دیکھنے والوں کے لئے دوز ہوسی اٹ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں انہوں نے کہا دعا کریں اپنے رب سے یبیل لنا ما لونوہا بتائے ہمیں اس کا رنگ کیسا ہو اس نے کہا بے شک وہ کہتا ہے انہا بقردن سفراؤ کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے فاقع لونوہا اس کا رنگ گہرا ہے تسر ناظرین دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے انہوں نے کہا دعا کریں اپنے رب سے بتائے ہمیں اس کا رنگ کیسا ہو اس نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اس کا رنگ گہرا ہے دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں قول دعو لنا ربکا دے سیڈ پریے پور اس تو یر لورڈ یبیل لنا ما لونوہا make clear to us what its color is اولا انہو یقولو he said indeed he says انہا بخرت سفراؤ it is a found colored cow فاقر لونوہا bright in color تسرر ناظرین pleasing to those who see it complete translation bottom پہ دیکھیں they said pray for us تو یر لورڈ make clear to us what its color is he said indeed he says it is a found colored cow bright in color pleasing to those who see it تفسیر آیت دیکھیں ایک معصوم آدمی کے ختل کی پہچان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک آئے صبح کرنے کا حکم دیا تھا بنی اسرائیل خوم میں ایک معصوم بے خسور آدمی کا ختل ہو گیا تھا اور خاتل چھپتا پھر رہا تھا یعنی کہ ختل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اس خاتل کو پکڑنے کے لئے اس کی نیچاندہی کے لئے ان میں سے تھا اور وہ گائے کی پوجہ کرنے والے لوگ تھے اللہ کے حکم سے سہم گئے وہ پریشان ہو گئے کہ جب خاتل کی نیچاندہی ہو جائے گی تو خاتل پکڑا جائے گا اور چونکہ خاتل بنی اسرائیلیوں میں سے ہی موجود تھا اسی لئے وہ گھبرا گئے اللہ کے حکم سے اور ہیلے بہانے ڈونڈنے لگے تاکہ اس حکم کو ٹالا جا سکے حکم کو ٹالنے کے لئے انہوں نے کئی غیر ضروری سوالات کیے یعنی اللہ کے حکم کو وائٹ کرنے کے لئے ان لوگوں نے کئی انیسیسری کو سنس کیے اللہ تعالی نے بہت ہی حلم اور بردباری سے ان کے تمام سوالات کے جواب دیے یعنی بہت ہی سبر کے ساتھ اللہ تعالی نے ہر سوال کو ویٹ دیا ویلیو دیا اور اس کا جواب دیا اس آیت میں ان کا دوسرا سوال ہے کہ گائے کس رنگی ہونی چاہیے اللہ نے جواب دیا کہ وہ زرد رنگی ہونی چاہیے رنگ بھی اتنا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو چونکہ اس رنگ کی گائے کی وہ پرستش کرتے تھے اس تفصیلی جواب پر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے چونکہ وہ پہلے ہی اللہ کے حکم کو ٹالنا چاہتے تھے انہوں نے غیر ضروری سوالہ شروع کیے اور اللہ تعالی نے پریسائزلی جواب دینا شروع کیا تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا چونکہ وہ ایسی گائے کی طرف اللہ کے جوابات اشارہ کر رہے تھے جیس کی وہ پجا کیا کرتے تھے امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں اس ویڈیو کے اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل غیر ضروری سوالات کیوں کر رہے تھے یعنی بنی اسرائیل جو کوسننگ کر رہے تھے وہ انسٹرکشن کو اوبے کرنے کی نیت سے نہیں تھا وہ عمل بلکہ انسٹرکشن کو ڈیز اوبے کرنے کی نیت سے تھا یہ بات اللہ تعالی جانتے تھے اللہ نے ہر سوال کا جواب پورے خلم کے ساتھ دیا تھا کہ حق کو باطل پر مارے چونکہ اللہ تعالی خاتل کی نشاندہ ہی کرنا چاہتے تھے حق کو سامنے لانا چاہتے تھے چونکہ خطل کا الزام کسی بے خسور شخص پر لگایا جا رہا تھا اور اللہ تعالی چاہتے تھے کہ خق کو باطل پر دے مارے باطل کو مٹا دے اور جو جھوٹ بن اسرائیلوں نے گھر رکھا تھا اس کا سر خلم کر دیں ہر دور میں اور ہر معاملے میں اللہ باطل کو خق سے مٹاتا ہے یعنی اللہ کا یہ قانون ہے اللہ کی سنت ہے اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ہر دور میں ہر معاملے میں اللہ تعالی باطل کو مٹاتا ہے اور خق کو خائم رکھتا ہے لیکن اس کی حکمت کے مطابق وقت کو وہ چنتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی وقت ڈیسائٹ کیا جاتا ہے کہ باطل کو کب مٹائے اور حق کو کب اجاگر کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین